تمہیں ایسی انگوٹی بہنا کر گئے ہیں جس پر فریان سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا ب بہر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تم آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فرق ان سے کہتا ہے کہ مم ہی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندن والا کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندن میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں چنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چا یاں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افان ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیوں کہ مجھے بھی شوق ہے کہ میں تبہاری شادیاں تم لوگ کی بڑے خاندان میں کرتی ہے کم سے کم بڑا نہ صرح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فائملیز میں شادیاں کر کے میرا افضل ناک یہ نیچا کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہے کہ میرے سامدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی بتاتے ہوئے کہ تم لوگ میڈل کلاس فائملیز میں شادیاں کر کے بیٹھ گئے جس پر این ایرے گر بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتے ہیں کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کے تو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ علم بانٹھتے ہیں اس کی ماہ ساسوں سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بہت سلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افانوں سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بیوی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے ہو خیارہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاہدی کی شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایگزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاہدی کی شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص سمان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹھکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی موڈی کھانا ہے اور سب لوگوں کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر والوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں چنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کہ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہوتا کہ تم لوگ میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر این ایگر بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے شکری رہو تمہیں مجھے کچھ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بحث چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بیوی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑے اب تو آپ لوگ شادی کی شاہدی کی شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاہدی کی شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے وہ انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھرانے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والد میں ایسے انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بلکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریہ ان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تم آگے جا کر کیسے رہ گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کہ ہماری شادی ہیں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی چوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی ہیں کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دی ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ بیرل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر نیچہ بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کی پرنسپل ہے ایسے لوگوں کی تمہیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ علم بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط ہوں تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے اس وقت میرا بحث سلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے اندھ کی شادی پر آئے اور اس کے یہاں پر آ کر بیٹھے گا آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر آنے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مجھ دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑھتا مجھے بس فات سے فرق پڑھتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو ہے بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹھکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑھے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگوں کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فرقان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افان ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کے ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوق ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچا کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کی تو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ علم بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بہت سلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افغانوں سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بیوی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاہدی کی شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاہدی کی شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کو پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص سمان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھرانے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مجھ دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری عقل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریہ ان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی مودی کھانا ہے اور سب لوگوں کو میں نے ہی بتانا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندن والا کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندن میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کے ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوق ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میرے میرے کلاس فائملی میں شادیاں کر کے میرا زناکی نیچہ کر دی ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی 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 ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ بیرل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کی تو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساتھ سے کہتی ہے کہ تم سے شکری رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہیں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان انہوں سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے گا آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے سے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھرانے سے آیا یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کا پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ ہم سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بلکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو ہے بعد میں تمہاری عقل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگوں کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتی ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کہ ہماری شادیاں بڑے خاندر میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوک ہے کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندر میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندر تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فائملیز میں شادیاں کر کے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ برابر کلاس فائملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر این ایگر بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کی پرنسپل ایسے لوگوں کی تمہیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہیں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوئے اس وقت میرا بحث چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے اندھ کی شادی پر آئے اور اس کے یہاں پر آکر بیٹے ہو خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑھے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندن والا کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندن میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں چنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کہ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوق ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگ ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ علم بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے شپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بہت سلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بیوی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے اندھ کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریعہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے اگزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریعہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص سمان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آیا یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریعہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریعہ کی ماں فریعہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ جس پر فریعہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بلکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریعہ ان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے نا مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مودی کھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے خان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کے ہماری شادی ہیں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی ہیں کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناکی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جب میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ بیرل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کی تو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے شکری رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان انہوں سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے گا خیال رہا آپ لوگ یہ باتیں چھوڑے اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آیا یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کا پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مو دکھاؤ گی جا کر کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو ہے بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگوں کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتی ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کہ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی چوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فائملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہوتا کہ تم لوگ بیرل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر این ایگر بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کی پرنسپل ہے ایسے لوگوں کی تمہیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہیں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بحث چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے اندھ کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹے ہو خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزیمز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آئے ہیں یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھ ہی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ ہم سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑھے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندن والا کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندن میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں چنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کہ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگ ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ علم بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساتھ سے کہتی ہے کہ تم سے شپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہیں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بہت سلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بیوی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے اندھ کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے خیرہ آپ لوگ یہ باتیں چھوڑیں اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں کیونکہ ہمیں اب فریعہ کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے بس اس کے ایکزامز بھی ختم ہونے والے ہیں پھر ہم اس کی شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی میں نے انہیں صاف انکار کر دیا جہیز دینے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریعہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص سمان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آیا یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریعہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریعہ کی ماں فریعہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ جس پر فریعہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بلکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسے کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریعہ ان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے نا مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں آگے جا کر کیسے رہو گی خاندر مالوں کو تو میں نے ہی مودی کھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے خان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندر مالوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندر میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افعال ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ کے ہماری شادی ہیں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شوک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں تم لوگ کی کسی بڑے خاندان میں کرتی ہیں کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جب میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تم لوگ بیرل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر اینی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کے پرنسپل ایسے لوگوں کی تو ہمیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے شکری رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکل لینا دیتی افہان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اینی بی بی ہے میری اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نند کی شادی پر آئے اور اس کو یہاں پر آ کر بیٹھے گا آپ لوگ یہ باتیں چھوڑے اب تو آپ لوگ شادی کی شاپنگ شروع کریں اس لئے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے فہد کے ماں جب فریہ کو انگوٹی پہناتی ہیں سب گھر والے وہ انگوٹی دیکھتے ہیں بہت ہی ہلکی سے انگوٹی ہوتی ہے جو وہ لوگ اس کا پہنا کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی اتنا خاص امان بھی نہیں لے کر آتے کہ جس سے انہیں پتہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ امیر گھر سے گھرانے سے آیا یا ان کے پاس کچھ ہے بھی وہ تو ایسے ان کے گھر آگئے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو صرف ایک ساتھی سے انگوٹی فریہ کو پہنا کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فریہ کی ماں فریہ سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں کیسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں وہ لوگ تم کیا اپنی دوستوں کو مو دکھاؤ گی جا کر گوریج میں کہ تمہارے سسرال والے تمہیں ایسی انگوٹی پہنا کر گئے ہیں جس پر فریہ سے کہتی ہے کہ میری دوستیں ایسی بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے بس فات سے فرق پڑتا اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر محبت کا جو جنون ہے یہ کچھ دن کو بعد میں تمہاری اکل خود ہی ٹکانے آجے کہ جب تمہیں اس گھر میں جا کر رہنا پڑے گا بغیر اسی کے اور بغیر ان سب سہولیت کے جو تم یہاں پر دیکھتی ہو فریان سے کہتی ہے یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی فکر تو میری ہی منتی ہے مجھے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تم آگے جا کر کیسے رہو گی خاندن والا کو تو میں نے ہی مو دکھانا ہے اور سب لوگ کو میں نے ہی بتانا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کس گھر میں کی ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری خوشیاں دیکھنی چاہیے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے خاندن والا کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے اگر آپ اس کی شادی بڑے خاندن میں بھی کر دیتی تب بھی انہوں نے آپ کو ایسے ہی باتیں سنانی تھی جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اچھا تو میری فلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگ کو تم لوگ بس اپنی مرضی چاہتے ہو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ہماری ماں کہہ جاتی ہے افان ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ جاتی ہیں آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ ہماری شادیاں بڑے خاندانوں میں کرتی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی شک ہے کہ میں تھا کہ میں تمہاری شادیاں شادیاں تم لوگوں کی کسی بڑے خاندان میں کرتی کم سے کم بڑا نہ صحیح میرے برابر کا خاندان تو ہوتا تینوں بچوں نے میروں نے میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کے میرا زناک ہی نیچہ کر دیا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ میرے سمدھیان کیسے ہیں لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ تم لوگ میڈل کلاس فیملیز میں شادیاں کر کر بیٹھ گئے جس پر نیچہ بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کی ماں ایک پرنسپل ہے وہ بھی سکول کی پرنسپل ہے ایسے لوگوں کی تمہیں عزت کرنی چاہیے جو لوگ یہ بانٹھتے ہیں اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ تم سے چھپی رہو تمہیں مجھے کچھ پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں اور کیا غلط تم تو یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا اس وقت میرا بہت شلطہ میں تمہیں یہاں اپنے کمرے سے نکلنے نہ دیتی ہوں